بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج کا جو ٹاپک ہے اس میں نیشنل سیل ٹیکس ریٹن کے امبر ایک نئی اپ ڈیٹس ہے جو انوائس منجمنٹ کے ساتھ ایک ٹیب ہے سیل ٹیکس کا اس میں ایٹ بی کی اپلیکیشن آف فارموول آف بار آن انپوٹ ٹیکس ایجسمنٹ اس کے اوپر ایڈیشن کیا گیا ہے یہ کیا ہے کس طریقے سے ایکٹیو ہوگا اور کن لوگوں کے اوپر یہ اس کے اپلیکیشن اویلیبل ہیں اور ہم نہیں کریں گے تو ہمیں کتنا جو ٹیکس ہے وہ پی کرنا پڑے گا فردر ٹیکس مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسا ٹیکس ہمیں پی کرنا پڑے گا تو اس سے پہلے ہم ایٹ بی کو ڈیسس کرتے ہیں کیونکہ یہ سپیسیفک ایٹ بی سے لیٹڈ ہے لاس منت کی ریٹن میں نے اوپن کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایٹ بی کے اندر ٹونٹی فور نمبر جو رو ہے پیبل سیکشن میں تو یہاں پہ لکھا ہوا تھا ویدر ایکسلیوڈ فارم سیکشن ایٹ بی اندر ایس آر او سکس فورٹی سیون ٹو تھازن سیون تو ایس آر او جو ٹو تھازن سیون میں ایشو کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جو اگر آپ سیل ٹیکس کی تھوڑی سے آپ کو انسٹینڈنگ ہے تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہم اگر ہمارا آوٹپوٹ ٹیکس کم ہے انپوٹ ٹیکس زیادہ ہے تو نائنٹی پرسنٹ جو آوٹپوٹ ٹیکس ہے وہ جسٹ ہوتا ہے ٹین پرسنٹ پے کیا جاتا ہے لیکن کچھ کیسز میں جیسے رٹیل سیکٹر ہے تھرڈ سکیجل کی آئٹم ہے لچی سیکٹر ہے اس کے علاوہ جو فلٹی لائزر سیکٹر ہے جہاں پہ جو منفیکچر ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے اور پرائیس آرڈی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ ٹیکس پے ہوکے ہمارے پاس چ اجسمنٹ نہ ملے اس کا مطلب منفیکچر نے آرڈی سیمٹین پرسنٹ پے کیا ہوا ہے اور ٹین پرسنٹ مزید ہم پے کر دیں گے تو یہ تو ایک لاؤس ہے سیدہ بزنس لاؤس ہوگا اندفارم آف ایکسٹر ٹیکس پیمٹ تو اس وجہ سے یہ سیکشن دیا گیا کہ اگر آپ ان ساتھ طرح کی کیٹیگریز میں ہیں جس میں اڈیشن کی گئی تھی ایک فردر کیٹیگری وہ تھی تھرڈ سکیجل کی آئٹم کہ اگر آپ ان ساتھ آٹھ طرح کی کیٹیگری میں ہیں تو پھر آپ کی اجسمنٹ ہنڈر پرسنٹ ہوگی مطلب ایک لاکھ آؤٹپوٹ ٹیکس ہے اور دو لاکھ انپوٹ ہے تو سیل ٹیکس پیابل زیرو ہوگا اس دو لاکھ کے گینسٹ ایک لاکھ اجسٹ ہوگا لیکن اگر ہم نہیں ہوتے تو ایک لاکھ اگر آؤٹپوٹ ہے دو لاکھ انپوٹ ہے تو ایک لاکھ کا نائنٹی پرسنٹ اجسٹ ہوتا تھا اور ٹین پرسنٹ ہم پے کرتے تھے تو اس کٹیگری میں اگر ٹیکس آرڈی منفیکچر نے پے کیا ہے تو پھر ہم کیوں ٹین پرسنٹ پے کریں تو اس وجہ سے انہوں نے ایک نیا ٹیپ بنا دیا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس کٹیگری میں شامل کروانا ہے جو کہ اس ایس آر او سکس فورٹی سیون کے مطابق جس میں فردر ایک چیز ایڈ کی گئی تھی تھرڈ سکیجول کی آئیٹم تو آپ اس طریقے کو یا اس میسٹڈ کو اس میتڈ کو فالو کریں وہ میتڈ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ سیل ٹیکس میں آپ نے آنا ہے اور ایڈ بی پہ سلیک کرنا ہے اگر اس سے پہلے میں دیکھوں تو اس ماہ کی جو روٹن ہے اس کے اندر اس آپشن کو لا دیکھیں تو سیل ٹیکس پیبل زیرو ہے یعنی کہ ٹین پرسنٹ بھی اس نے ایجسٹ کی ہے ہنڈر پرسن ایجسٹمنٹ ہے لیکن اس منت کی اگر آپ روٹن میں آکے دیکھیں تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد اس نے آپشن ہی ہائیڈ کر دی ہے اس یس کو ختم کر دی ہے لاس منت میں یہ یس میرے لیے اویلیبل تھا اوپن تھا اور میں نے ریزن سے وہ ساری ریزن جو ہم نے اس کٹیگری میں دیکھی ہیں ساری یہاں پہ پیئر کر رہی تھی تو میں نے وہاں پہ جناب ریلیونٹ س آرہا تھا یہ ہو گیا زیرو مطلب ہنڈر پرسن ایجسٹمنٹ اگینسٹ انپوٹ ٹیکس لیکن اب وہ بند کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا جی آپ ضرور ایجسٹمنٹ لیں لیکن کس طریقے سے لیں وہاں پہ میں نے اس کٹیگری پہ کلک کیا اس کے بعد میں نے نام یہ میں دوبارہ اوپن کرتا ہوں کہ میں نے کہاں سے یہ لیا ہے اس اوپشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپشن آپ کے سامنے آ رہی تھی یہ اوپشن تھی میں نے اس اوپشن پہ ایٹ بی پہ کلک کیا میرے پاس چونکہ آرہی اوپن ہے تو میں وہاں پہ جا کے بلکہ یہیں سے میں اس کو دوبارہ سلیک کرتا ہوں ایٹ بی میں نے اوپن کیا اس کے بعد میرے پاس چونکہ ماسٹر لاغن ہے تو میں نے اپنی ریلیونٹ کمپنی سلیک کی اس کے بعد میں نے منت سلیک کیا لیٹسے اس منت سے ہے وہ میرے پاس یہ ڈیٹیل آگئی اب کانٹینٹ کے اندر ہم لکھیں گے کہ اگر آپ اکسلیوڈڈ ہیں یہ دیکھیں اپلیکیشن کا نام کیا ہے بڑا کلیرلی منشن ہے اپلیکیشن فار ریموول آف بار آن انپوٹ ٹیکس ایجسمنٹ میں یہاں پہ لکھوں گا کہ بھئی میں تھرڈ سکجول کی آئٹم بیٹتا ہوں یا ہول سیلر ہوں ڈیسٹریبوٹر ہوں ٹیلر ہوں تو میرے اوپر یہ اوپشن ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی لہلا اس کو ریموو کیا جائے اٹیچمنٹ میں اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے وہ کیا ہے کہ اگر تو جناب آپ پوائنٹ او سی سے ریجسٹرڈ ایس پر ٹیئر ون ریٹیلر آپ کو ریجسٹرڈ ہونا تھا اور آپ نہیں ہوئے تو پھر تو آپ کو وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا ہاں اگر آپ ریجسٹرڈ ہیں تو وہ کہتا ہے جی آپ پروف اٹیچ کر دیں جتنے بھی آپ کے آؤٹلٹ ہیں ان سب کی ایک ایک انوائز کا پروف اٹیچ کر دیں اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ٹیئر ون کا ریٹیلر نہیں ہوں تو پھر آپ نے ایڈی پیوٹ میں جانا ہے اور ریکویسٹ فار ایکسلوجن آف نون انٹیگریٹر تو یہاں پہ جناب نون انٹیگریٹر آپ سلیکٹ کریں ڈیٹ لکھیں کہ ڈیٹ آف انٹیگریٹر ہیں تو پھر یہاں پہ ڈیو مینشن کریں اور یہاں پہ سب ریلیمنٹ آفشن پہ کلک کریں جو جو آپ کے پاس آ رہی ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایر کنڈیشنل پلازا ہے انٹرنیشنل چین ہے شاپنگ مال میں جو بھی اس کی چار پانچ کنڈیشن تھی وہ ریلیمنٹ ساری آپ سلیکٹ کریں یہ کرنے کے بعد کانٹینٹ میں جیسے ہم نے جیسے ہم نے آپ آج سے ہی اس کا فالو اپ نہیں رکھتے تو تھارا طریق چونکہ لاسٹ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی نئی چیز آتی ہے اس میں سارے ٹیکس پیر کی طرف سے اپلیکیشن جاتی ہے اور ایبیر کا جو ریسورسی ہیں سٹاف ہے بڑا لیمیٹڈ ہے ان کی طرف سے بڑا سلو رسموس آتا ہے اس وجہ سے آج اس کو سٹارٹ کریں فالو اپ رکھیں ایمیلز کریں ان کو کال پر ڈیسرز کریں لوکل ٹیکس آفیس ویزٹ کریں اور تھارا سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ اپنی اس اپشن کو ایکٹیویٹ کروا لیں اگر نہیں ہوگی تو میں نے جیسے اب بتایا ہے کہ دس پرسنٹ آپ کو فردر کاؤسٹ آف بزنس ہے جو انتہ فارم آف سیل ٹیکس دوسری اپشن کیا ہے کہ اگر ٹھارہ تک بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا رک جائیں دس دن رک جائیں پندہ دن مہینہ ایون مہینہ رٹن بھی لیٹ ہوتی ہے کوئی شو نہیں ہے اس کے اوپر جو سسٹی پرسنٹ ڈس آلاؤنس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کافی ٹیکس پیز ہیں جو سسٹی پرسن اپنا انپوٹ گوا چکے ہیں یہ میں آپ کے سامنے پوائنٹ اور سیل کا ڈاکومنٹ بھی شو کرتا ہوں جو سیل ٹیکس جنرل آرڈر نمبر آیا تھا جس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ ایٹ بیس سے لیٹڈ ہے یہ بھی کہ جی اگر آپ پوائنٹ اور سیل سے ریجسٹرڈ ٹیر ون ریٹیلر ہیں اور ریجسٹرڈ نہیں ہوئے تو آپ کا جو انپوٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ڈیوز کر دیا جائے گا مطلب پنیلٹی جائے ایک لاکھ انپوٹ ہے تو آپ کو فوٹی تھاؤ فائل نہ کریں ایک چیز یاد رکھیں دیکھیں اگر آپ ریٹن فائل کرنا چاہتے ہیں تو شاک سے کریں لیکن اگر ایٹ بی کے کٹیگری میں آپ نہیں ہیں اور ٹین پرسنٹ پے کر رہے ہیں تو یہ آپ کا فالٹ ہے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو ہمیں مینج کرنا چاہیے بزنس میں آنا ہے تو پھر بھی ہمیں مینج کرنا چاہیے چونکہ کاسٹ اور بزنس کافی زیادہ ہے ٹین پرسنٹ چھوٹی مانٹ نہیں ہے جو بھی سیل ٹیکس آپ کا بنتا ہے اس کا ٹین پرسنٹ ایک بڑی مانٹ ہے اس وج شور نہیں ہوں کہ اس کو پر ایکسٹینشن بھی آئے اس ماں کی ریٹن میں چونکہ عید کی چھوٹیاں بھی تھیں اب اس سسٹم بھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے لیکن یہ بھی ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوں جیسے کوئی نیوز ملے گی تو میں انشاءاللہ آپ سے لازمی شیئر کروں گا لیکن یہ جو پوائنٹ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے ریٹن فائلنگ کے لیے اس کے اوپر آج ہی ایکشن لیں تاکہ ٹائم لی ہم ریٹن فائل کرسکیں تو کی سینکیو وریمس جزاک اللہ موسیقی